السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گی کیونکہ آج ہم سکھیں گے کہ ڈکشنری میں مزارے اور مزدر کیسے تلاش کریں اور کونسی ڈکشنری یوز کریں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سب بتائیں گے الفاظ معنی دیکھنے کے لئے دیکھیں یہاں پر ہم بتا چکے ہیں کہ تین حرف والے فعل کا مزارے اور مزدر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے یعنی ہمیں ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوگی ہم آخر ڈکشنری کیوں دیکھیں گے وہ اسی لئے دیکھیں گے کہ جو بھی تین حرف کا آپ کو فعل ماضی ملے گا تو اس کا مزارے آپ نہیں بتا سکتے آپ کوئی آئیڈیا فٹ کر کے یا کوئی قائدہ آپ یاد در لیں تو اس سے آپ فعل مزارے یا مزدر نکال لیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہم کو ڈکشنری میں ہی دیکھنا ہوگا کہ مزارے کے عین کلمے کی حرکت کیا ہوتی ہے اور مزدر کیا آتا ہے عین کلمے کی حرکت مثال کے تو قتل یقتل ہوتا ہے یا قتل یقتل ہوتا ہے کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ تو کچھ الفاظ ہیں جو ہمیں یاد ہو گئے ہیں زیادہ جیسے ضربہ یزریبونہ سرینسورو یہ تو یاد ہوئی گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ اگر کچھ اور آ جائیں جیسے غزیبہ غزیبہ یغزبو یا یغزیبو کیا آتا ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے ہمیں ایڈکشنری دیکھنی ہوگی اور مزدر کیا آتا ہے مزدر بھی کچھ بھی آ سکتا ہے جیسے مزدر الگ کیسا آ سکتا ہے جیسے دخلا ہے دخلا قتلا حسد دعا سب کیا ہیں سبباب نصرہ سے ہیں نا سبباب نصرہ سے ہیں دخلا یدخلو قتلا یقتلو حسد یحسدو دعا یدعو دعا یدعو کیسے وہ ابھی میں بتاؤں گا تو سبباب نصرہ سے ہیں لیکن صرف مزارے میچ کر رہا ہے باب جب اگر کوئی فعل کسی دوسرے باب سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی اور مزارے میچ کر رہا ہے بس مزدر میچ نہیں کرے گا مزدر الگ بھی ہو سکتا ہے اور سیم بھی مزدر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مثال کے دوپر دخلا کا مزدر کیا ہوگا دیکھو دخلا کا مزدر دخولا اب دخلا نہیں آتا جیسے نصرہ کا نصرن آتا ہے تو اس کا بھی دخلا آنا چاہیے تو مزدر میچ نہیں کرے گا صرف ماضی اور مزارے میچ کرتا ہے قتلا کا دیکھو سیم آ گیا قتلا نصرن کے بدن پر حسدہ کا دیکھو الگ آ گیا حسدن سین پر زبر آ گیا حسدن نہیں ہوتا بلکہ حسدن ہوتا ہے دعا کا دیکھو دعا کا کیا آیا ہے دعا دو مزدر آتے ہیں دیکھو اس میں تو کہیں بھی دعا نہیں آیا تو مزدر بالکل الگ ہی آ سکتا ہے اس لئے ہمیں دیکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑے گی دیکھو دعا یہ ہمارا باب نصرہ سے کیسے اس کو سمجھ لیں اس کے لئے میں نے یہ قائدہ لکھ دیا ہے کہ فعل میں اگر علف ہو تو وہ اکثر زبر مانا جائے گا اکثر مان لیجی آپ کہ زبر ہی مانا جاتا ہے واؤ کو پیش مانا جائے گا اور یا کو زبر مانا جائے گا تو دعا یدعو کیا ہے دعا دیکھو دعا یدعو اس میں کیا ہے ماضی میں زبر ہے اور مزارے میں پیش ہے تو نصرہ ینسرو کیونکہ نصرہ میں بھی ماضی پر زبر اور مزارے پر پیش ہوتا ہے تو اس لئے ہم پہچان لیں گے کہ یہ علف اور واو اور یا والے جو افعال ہیں ان کو ہم کون سے باب سے کرے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے جیسے خافہ یا خافہ اب دیکھو دونوں میں علف ہے تو گوئے دونوں میں زبر ہوئے تو یہ باب فتح سے ہوگیا ہمارا اس میں زبر ہے اور اس میں پیش ہے تو یہ ہمارا باب نصرہ سے ہوا جائے جیو ماضی میں زبر اور مزارے میں زہر تو یہ ہمارا باب زربہ سے ہوا تو اس طرح آپ علف اور واو یا والے جو فیل ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھو دیکشنری کیسے دیکھیں اس کو ہم بتا دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں دیکھنا ہے غزیبہ دیکھنا ہے دیکھیں غزیبہ تو غزیبہ کو ہم کیسے دیکھیں گے چلی ہم دیکشنری اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ میرا دیکشنری آپ کے سامنے اوپن کر لیے دیکشنری کا نام ہے عربی سے اردو میں دیکھنے کے لیے اس سے بہتر ابھی تک کوئی دیکشنری نہیں آئی سب سے اچھی دیکشنری مانے جاتی ہے دیکھو لکھا ہے جامعہ ترین مکمل عربی اردو لغت وحید الزمہ قاسمی کے رانوی نے ان کو لکھی ہے بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ ہارڈ کوپی ہو لیکن اگر سوفٹ کوپی ہو تب بھی چلے گا یہ گوگل پلی سٹور سے بھی آپ ڈاللون کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف بھی آپ اس کی حاصل کر سکتے ہیں لنک انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اگر آپ کو یہ ہارڈ کوپی چاہیے تب بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے روانہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہارڈ کوپی چاہیے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے غزبہ دیکھنا تھا تو دیکھئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی اوپر اسکرول کرتے جائیں اور یہاں پر دیکھو غین کا جو باب ہے تو غزبہ ظاہر سے بات ہے ہمیں پہلے غین دیکھنا ہوگا تو غین دیکھو باب الغین ہی لکھا ہوگا دیکھو یہ رہا عین غین تو باب الغین صفحہ نمبر گارہ سو اکیامن سے شروع ہو رہا ہے گارہ سو اکیامن تو آپ یہاں پر ڈائریکٹ صفحہ نمبر گارہ سو اکیامن ڈال کے اس طرح آپ ڈال کے بھی جا سکتے ہیں گارہ سو اکیامن لیکن یہ کیا ہے یہ ٹف کام ہے اس سے آسان بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں اس سے آسان کیا ہے اس سے آسان یہ ہے کہ یہ دیکھو سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہے تھری لائنز دیکھ رہی ہیں تو آپ تھری لائنز پہ جائیں گے تو تھری لائنز پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے یہ سب الفاظ کھل جائیں گے دیکھیں علف باتا تو ہمیں غین دیکھنا ہے غین تو دیکھیں ہم یہاں پر غین پر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم غین پر آ گیا ہیں دیکھیں غین کے برابر میں یہ جو آپ کو چھوٹا سا ایرو دیکھ رہا ہے تو اس پر کلک کریں گے آپ تو اس پر دیکھیں جیسا ہم کلک کیا تو غین کے بعد دیکھیں یہ سب حروف بھی آ گئے اب دیکھو غزیبہ تھا ہمیں کیا روڑنا ہے غزیبہ تو غزیبہ کے جو تینوں حروفیں ان کو الگ الگ کر لیں کیا ہوئے وہ غین زواد اور با یہ تین حروف ہوئے تو ہمیں غین میں دیکھنا ہوگا غین کے بعد پھر ہمیں زواد دیکھنا ہوگا زواد تو یہ دیکھو غین با والے جتنے بھی افعالے وہ اس میں ہیں غین تا والے اس میں ہیں غین سا والے اس میں ہیں غین جیم والے اس میں ہیں دیکھو یہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں دال زال را تو ہمیں کیا دیکھنا زواد یہ ہمارا زواد ہے تو اس پر کلک کریں گے تو ہم یہاں آ جائیں گے یہاں نگے بعد ہم یہاں پر سے اس کو یہاں ہم یہاں سے بھی ہٹا سکتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ ہم اس کو اسے ہٹا سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ہٹا دیا یہ ہمارا غین زواد باق ہمارا باقید ہے موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ملے گا جہاں سے سٹارٹ ہوگا تو دیکھئے یہ غین سواد ہے غین سواد میں صرف اتنے ہی سے پہلے وہی لکھا ہوا ہے غزیبہ دیکھو غزیبہ فعل ماضی ہمارا ہے یہ لکھا ہوا ہے دیکھو غزیبہ کے پاس لکھا ہوا ہے علیہی علیہی کا مطلب یہ ہوا ہے کہ غزیبہ کا صلاہ علیہ آتا ہے دیکھو صلاحات بھی لکھے رہے تھے صلاح کیا ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کے الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اور جو ہی اس کو کیسے یوز کرتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں اس مجھے اس پر بھی انشاءاللہ الگ ویڈیو جائے گی تو دیکھو غزیبہ کو علا کے ساتھ یوز کریں گے تو اس کا دیکھو مزارے کہاں لکھا ہوا ہے غزیبہ علیہی غزابن لکھا ہوا ہے دیکھو مزارے بھی یہی لکھا ہوا ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ یہ جو ایک لائن ہے چھوٹی سی لائن کے اوپر زبر ہے یہی ہمارا فیلے مزارے فیلے مزارے باقیدہ ہمارا غزیبہ یغزابو یا غزبو لکھا ہوا نہیں ملے گا بلکہ ایک لائن ہوگی اسی اور اس لائن کے اوپر یا تو زبر ہوگا یا پیش ہوگا یا پھر اس لائن کے نیچے زیر لکھا ہوگا اب اسی سے ہمیں سمجھ جانا ہے کہ یہ مزارے کے عائن کلمے کی حرکت ہے تو عائن کلمے پر غزیبہ یغزابو یہاں پر زبر لکھا ہے تو یغزابو ہی ہوگا یغزیبو نہیں ہو سکتا تو دیکھو یہ ہمارا فیلے مزارے لکھا ہوا ملتا ہے اسی لئے دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کے لئے ایک قائدہ بھی لکھ دیا ہے یہاں پر کہ ڈکشنری میں صرف مزارے کے عائن کلمے کی حرکت لکھی رہتی ہے ٹھیک ہے تو عائن کلمے کی حرکت لکھی ہوئے ملے گی آپ کو باقی کچھ نہیں ملے گا اب اس کے بعد دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ اب غزابن اس کے بعد آپ کو مزدر لکھا ہوا ملے گا دیکھو مزدر کیا آرہا ہے اس کا غزبہ نہیں آرہا ہے بلکہ غزابن دیکھو کون سے باپ سے ہوا اب یہ اب آپ اس کا باپ بتا سکتے ہیں باپ کب بتائیں گے جبکہ آپ کو مزارے معلوم ہو تو غزبہ یغزبو سمیعہ یسمہ اسے ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ باپ بھی طبیع تے کر پائیں گے جبکہ آپ کو مزارے معلوم ہو مزارے ہی معلوم نہیں تو پھر آپ کیسے بتائیں گے یہ کون سے باپ سے ہے غزابن مزدر لکھا ہے غزابن غزبن نہیں بلکہ زواد پر بھی زبر اس کا تجربہ دیکھو کسی پر غصہ ہونا ناراض ہونا انتقام کا ارادہ کرنا یہ سب معنی آتے ہیں ہوا غزبن دیکھو میں نے آپ کو جب گردان کا ناراضہ میں صرف سغیر کی کہ ذرب یذری بذربن فہوا زاربن تو ہوا زاربن وہاں پر اس میں فائل میں ہوا لگایا تھا تو وہی ڈکشنری میں آپ کو ہوا اس میں فائل میں لکھا وہ ملے گا تو ہوا جا بھی ہیں وہ گویا اس میں فائل ملے گا آپ کو ہوا غزبن یعنی غصہ ہونے والا ہے ترجمہ جو ہوگا وہ والے کا ترجمہ ہوگا غصہ ہونے والا غصہ کرنے والا تو دیکھو ہوا یہاں پر ہمارے وہ چیز کام آگئی جو ہم نے پڑی تھی وہی یعنی اس کا معنیس غزبت دنائے گا غزبن کا معنیس تو دیکھیں یہ اس طرح ہم کسی بھی ورڈ کو اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک اور قائد دیکھیں آگے کہ فعل سے جو بھی دوسرے افعار اور اسمائے مشتقہ بنیں تو ان سب اسمائے مشتقہ کو اس کے فعل ماضی کی فہرشت میں تلاش کریں گے یہ بہت امپورٹن قائدہ ہے مثال کے طور پر جیسے علیمہ کیا ہے ایک فعل ہے علیمہ علیمہ یعلم ایک فعل ہے اب اس سے بننے والے اسمائے مشتقات اسمائے مشتقات ہم پڑھ چکے اس میں فائل اس میں مفہول تو جتنے بھی سب بنتے ہیں جیسے عالم اس میں فائل ہوا معلوم معلم ٹھیک ہے یہ ہمارا اس میں ظرف ہوا علیم ہمارا اس میں مبالغہ ہوا علم اس میں تفضیل ہوا تو یہ سب کہاں ملیں گے ہمارے سب فعل ماضی کی فہرشت میں لکھے ہوئے ملیں گے اب دیکھو عالم یہ ہمارا عین علف میں نہیں ملے گا سمجھ رہا ہے عالم اگر آپ دیکھو گے اب دیکھو عین علف ہے یہ تو تو عین علف میں تو نہیں ملے گا کیوں کیونکہ یہ اس میں مشتق ہے تو یہ کہاں ملے گا اس کا ماضی ہوتا ہے علیمہ تو عین لام میں ملے گا تو اگر جو ہے اور اسی طرح معلوم ان ہیں تو معلوم ان آپ کو دیکھنا ہے کہ معلوم ان کے معنی کیا ہے تو معلوم ان میم اور عین میں نہیں ملے گا کبھی آپ میم اور عین میں تلاش کرنے لگ جاؤ بالکل کبھی نہیں ملے گا تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا اصل کیا ہے اصل کس سے بنائے تو علیمہ سے بنائے علیمہ سے بنائے یہ سب تو عین اور لام میں ہی یہ معلوم آپ کو لکھا ہوا ملے گا معلم ان بھی آپ کو کہاں لکھا ہوا ملے گا یہ بھی عائن اور لام میں میم اور عائن میں کبھی نہیں مل سکتا اور اعلم اس میں تفضیل ہے یہ بھی آپ کو کہاں لکھا ہوا ملے گا یہ حمزہ اور عائن میں کبھی نہیں مل سکتا بلکہ یہ بھی عائن اور لام میں ملے گا تو یہ سب فعل جو ہیں ماضی کی فہرست جو ماضی ہو گئے نا علیمہ اس میں لکھے وہ ملیں گے یعنی عائن لام میں تلاش کریں گے عائن اور لام میم میں یہ سب مل جائیں گے آپ کو ہم تھوڑی سی مشکر لیتا ہے اس کی تو مغذوب بتائیے ہمیں کہاں ملے گا مغذوب ذائر سے بات اس میں مفہول ہے غضیبہ یغضبوں میں ملے گا جن عزیبہ یغضبوں تو غین زواد باہ میں ہمیں لیے لکھا ہوا ملے گا چلی ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں غین زواد باہ میں مغذوب کہاں لکھا ہے تو دوبارہ سے جاتے ہیں وہیں پر غین زواد باہ میں غین ہمارا یہ رہا غین اور زواد بھی ہمارا وہ لٹے دیکھ چکے تھے تو غین زواد یہ آگیا اب دیکھو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں غین زواد یہ رہا یہ فرشتہ آگئی اس میں دیکھ لیتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں دیکھو یہ رہا المغذوب علی المغذوب علی کا مطلب جس سے ناراضگی ہو وہ کافر جو عناد و سرکشی کے باعث ایمان نہ لاکر خدا کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا مستحق ہو اسے کہتے ہیں مغذوب تو دیکھو یہاں پر ہمیں یہ لکھا ہوا مل گیا مسجد ہمیں کہاں ملے گا مسجد مسجد سجدہ میں ملے گا کیونکہ یہ اس میں ظرف ہے اور اس کا اصل کیا آتا ہے سجدہ آتا ہے تو یہ ہمیں وہاں لکھا ہوا ملے گا اس کے بعد دیکھیں یہ مقتولن ہیں یہ آپ کا عمر کے مقتولن منظرن احمرو اسودو مشہورن ینحیتون اسقی دیکھو یہ نحیتون فعل مزارے ہے تو ینحیتون فعل مزارے ظاہر سی بات ہے اب آپ یا اور نون میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے جو ماضی ہے اس میں دیکھیں گے نہ حتہ اس میں دیکھیں گے اسقی دیکھو فعل مزارے واحد متقلم کا سیغہ میں پلاتا ہوں اب اس کو حمزہ اور سین میں نہیں دیکھیں گے بلکہ سقا یسکی ہوتا ہے تو سین اور قاف میں آپ اس کو دیکھیں گے اس کے بعد ایک اور قائدہ دیکھ لیجئے ایک اور قائدہ لکھا ہے کہ اسی طرح کسی اسم کی جمع ہو تو پہلے آپ کو اس کی واحد دیکھنا ہوگی جمع میں جمع بھی واحد کے آخر میں لکھے ہوئی ملے گی آپ جمع کو ڈائریکٹ تلاش نہیں کر سکتے بلکہ واحد کو آپ تلاش کریں گے جمع کو کبھی تلاش نہیں کریں گے مثال کے طور پر انفس انفس جمع ہے اب زیادہ بات ہے اگر آپ جمع تلاش کرنے لگ گئے تو آپ یہ کہاں تلاش کریں گے حمزہ نون میں تلاش کریں گے انفس حمزہ نون فا میں تو یہ کبھی نہیں ملے گا حمزہ نون فا میں نہیں ملے گا بلکہ اس کی واحد نفسن میں ملے گا نون فا اور سین میں آپ کو انفس لکھا ہوا مل جائے گا ٹھیک ہے تو نون فا اور سین میں ہمیں تلاش کرنا ہوگا چلی اس کو بھی دیکھ لیتا ہم کہ انفس کہاں لکھا ہوا ملے گا تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں نون پر جاتے ہیں سب سے پہلے اور فا ہمارا یہ ہے نفس اب دیکھو یہاں پر ہمیں انشاءاللہ یہ مل جائے گا نفسن اب دیکھو شروع میں بھی نون اور فا چل رہا ہے تا چل رہا ہے نون فا سین دیکھ لیتے ہیں کہاں ہیں نون فا ہا ہے یہ نون فا دال ہے نون فا دال آگیا اب سینہ نہیں والا ہے را آگیا دیکھو یہاں نون فا سین آگیا اب دیکھو پہلے فعل لکھے ہوا ملے گئے نفسا نفسا لیکن ہمیں نفسن روڑنا ہے نفسن پتہ نہیں کیا کیا لیت سب کچھ لکھا ہوا ملے گا ہمیں روڑنا ہے نفسن دیکھو یہ رہا نفسن نفسن کا مطلب روح جان اس کی جمع دیکھو ایک دم ایک دم یہاں نہیں لکھی میں ملے گی بلکہ آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے پورا آپ پڑھیں گے تو یہاں زیادہ تر آخیر میں لکھی میں ملتے ہیں دیکھو یہاں پر اس کا انڈ ہو رہا ہے جمع دیکھو جیم سے دیکھو جیم جیم سے جمع جمع کیا ہے ہماری انفس ہو گئی جمع انفس و نفوس دو جمع آتی ہیں انفس بھی آتی ہے اور نفوس بھی آتی ہے تو دیکھو ہمیں انفس کہاں ملائے لکھا ہوا یہ نون فا اور سین میں ملا ہوا ہے تو بس یہی سمجھانا تھا اس میں بھی کہ ہمیں واحد میں تلاش کرنا ہوا ہے دیکھیں جمع کی بھی مشقہ آپ تھوڑے سی دیکھ لیجئے اقویاؤ آپ ہمیں ڈھونڈ کے بتائیے یہ کہاں ملے گا یہ حمزہ قاف میں کبھی نہیں ملے گا کچھ بھی کر لے آپ مناظر دیکھیں میم اور نون میں کبھی نہیں ملے گا بلکہ یہ کہاں ملے گا مناظر جمع ہیں کس کی منظر ان کی تو منظر دیکھو منظر کیا ہے خود اس میں ظرف ہے تو اس میں ظرف خود اپنے فعل ماضی میں ملے گا یعنی نظرہ میں آپ کو یہ مناظر مل جائے گا مقاتب آپ کو کتب مل جائے گا اجہیزتن دیکھو جہازن کی جمع ہیں سمجھ رہے ہو جہازن تو جیم اور ہام مل جائے گا البستن لام اور باو مل جائے گا لباس حمزہ اور لام میں کبھی نہیں ملے گا تو دیکھیں آپ یہ ہمورک ہمیں کر کے بھیجئے انشاءاللہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ڈکشنری کے اور بھی رول ہیں بہت رول ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں ڈکشنری دیکھنے کی الگ پلی لسٹ بھی بنا دوں گا اور ان سب کو ایک جنگہ بھی جمع کر دوں گا تو آج کی ویڈیو میں بچہ اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ